بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امارت اسلامی افغانستان نے پلسطین کے شہر جینین پر اسرائیل فوج کے حملے کے شدید الفاظ میں مضمت کی جس میں دس بی گناہ پلسطینی شہید اور تقریباً بی زخمے ہوئے ہیں طالبان نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مظلوم پلسطینیوں کی اسلامی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے آواز بلند کرے اور اسرائیلی حکومت کی انسانیت کی خلاب کی جانے والی جرائم کی خلاب عملی اقدامات کیے جائے انہوں نے مزید کہا کہ مغرب نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاب دغلاپن اختیار کیا ہے جب بھی کسی بھی ملک میں مسلمان بی گناہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے جانب سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے جبکہ مسلمانوں کے معاملے پر ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں ان کے مطابق طالبان حکومت نے ہمیشہ مظلوموں کے لئے آواز اٹھائی چاہے وہ افغانستان میں ہو کشمیر میں ہو پلسطین میں ہو عراق میں ہو لیبیا میں ہو یا یمن میں ہو ہماری حکومت نے ہمیشہ ظلم کی خلاب آواز اٹھائی اور آئندہ بھی ہم مسلمانوں کی خلاب ہونے والی ظلم پر ان کا شانہ بشانہ ساتھ دیتے رہیں گے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اسرائیل بی گنا پلسطینیوں کا قتل عام جائرے رکھے ہوئے ہیں مقبوضہ مغرب کنارے میں خاتون سمیت دس پلسطینیوں کا قتل قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ مشرق وستہ میں پائیدار امن دو ریاست حل سے جڑا ہوا ہے پاکستان پلسطین کے عوام کے ساتھ کڑا ہے پلسطین پر اسرائیل قبضے کے بعد سے پاکستان نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے انکار کے مستقل پالیسی اپنا رکھی ہے ناظرین یاد رہے کہ پلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز مغربی کنارے میں ایک چاپے کے دوران دس پلسطینیوں کو شہید کیا ہے پرانسیسی خبررسائی جنسی ایفی کے ریفورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ انسیدادی دشتگردی آپریشن کے دوران اسکریت پسندوں کے ساتھ پائرنگ کا تبادلہ ہوا لیکن پلسطینی وزارتی صحت نے اسرائیلی فوج پر الزام آیت کیا کہ انہوں نے جان بوچ کر ہسپتال کے اندر انسوگیس پینگ دیئے جس سے بچوں کا دم گڑ گیا پلسطین کے وزارتی صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے انخلاص سے قبل جڑپوں میں حلاک ہونے والوں کے تعداد ایک خاتون سمیت نو اپراد تکفون چکی ہے اور بیس کے قریب اپراد زخمی ہوئے ہیں اقوام متحدہ نے دو ہزار پانچ سے مغربی کنارے میں ایک بھی آپریشن کے دوران فوج نے جنین کے سرکاری ہسپتال پر دعوہ بول دیا اور اس میں بیگنا لوگوں کو نشانہ بنایا اس کی علاوہ انہوں نے صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہاں کہ اسرائیلی فوج نے ایمبولینسز کو بھی زخمیوں تک فونچنے سے روکے رکھا تھا اسرائیلی فوج ہر چیز کو تباہ کر رہی ہے اور حرکت کرنے والے ہر چیز پر گولیا چلاتی ہے حال یا واقعہ ایک سال سے زیادہ عرصے کے دوران مغرب کنارے کا خنریسترین دین تھا اس سال اسرائیلی کا روائیوں میں حلاق ہونے والے پلسطینیوں کی مجموعے تعداد تیس تک فون چکی ہے دوسرے جانب وزر خرج مولوی امیر خان متقی سے افغانستان میں نارویہ کی سپیر نے ملاقات کی اور دونوں پریق نے انسانی امداد سیکورٹی ترقیات تعاون اور سیاسی امور پر تبادلے خیال کیا افغانستان میں نارویہ کے قائم مقام سپیر نے وزارت خرجہ کے سامنے ہونے والے دماکی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہاں کہ نارویہ ہمیشہ کی طرح افغانستان کے ساتھ طویل تعلقات کیلئے تیار ہے اور افغان عوام تک فونچنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے مطابق افغانستان کی موجودہ حکام اور طرزی حکمرانی ایک حقیقت ہے اور دنیا کو اسی حقیقت پسندانہ طور پر دیکھنا چاہیے مولویہ امیر خان متقی نے اس ملاقات میں کہاں کہ نئے افغان حکومت کے مضبط اقنامات کو سرانا چاہیے اور اس کا مضبط جواب بھی دینا چاہیے ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ